جو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلاف من پرن فیہ وجد حلاوة الیمان تین باتیں کسی شخص کو اگر مل گئی تو اس کو گویا ایمان کی چاشنی نصیب ہو گئی اس کو ایمان کی لذت نصیب ہو گئی اس وہ تین باتیں کیا ہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تینوں باتوں کا تعلق محبت اور نفرت کے ساتھ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بات یہ ہے ایمان کا ذائقہ جس نے چکھنا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے یا پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ساری کائنات کی محبت سے زیادہ ہو اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی ساری کائنات سے زیادہ نہیں ہوگی تو پھر تو اس کا مطلب ایمان ہوگا ہی نہیں ایمان کا ذائقہ کبھی رسیم نہیں ہوگا دوسری بات فرمائی جس میں ہمیں بھی اکامونڈیٹ کر لیا ہماری فطرتوں کو کامونڈیٹ کیا ہماری چاہتوں کو کامونڈیٹ کیا ہماری ضرورتوں کو کامونڈیٹ کیا ہماری معاشیات ہماری معیشت ہمارا معاشرہ ہماری معاشرت اور انسان کی جو معاشرت پسند فطرت ہے اس کو کامونڈیٹ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دین ہو اور انسان کی فطرت کو اگنور کر دے یہ کیسے مہنگیا لہذا فرمایا محبت کرو دوسری نشانی یہ ہے کہ آئیو حب المرآ آدمی محبت کرے جس سے کرنے یہ کرے دنیا میں رہنا ہے آپ ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں بیوی بچے ہیں اہل محلہ ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں سب کے ساتھ تعلق تو رکھنا ہے فرمایے جس سے تعلق رکھنا رکھو آئیو حب المرآ ایمان کا ذائقہ اگر چکھنا ہے اگر ایمان کی لذت حاصل کرنی ہے تو پھر یہ دنیا کے سارے تعلقات اور محبتوں کی بنیاد تبدیل کرو ایو حب المرآ لا يحبهو الا للہ محبت کرو جس سے کرنے نہیں تعلق رکھو جس سے رکھنا لیکن اللہ کے لئے رکھو جہاز افضل الاعمال الحب فلہ والبغد فلہ سب سے بہترین عمل دنیا کائنات کا چونٹی کا عمل یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لئے اور نفرت ہو تو وہ بھی اندار یہ انسان کی محبت کی ڈائمنشن انسان کی محبت کی اور دل کی کشش کی یہ جہد ہوگی تو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا اور تیسری بات جو فرمائی اس کا تعلق بھی محبت ہے اور اسی کشش کے ساتھ چاہتوں کے ساتھ ہمارے تیسری بات اس کے اندر یہ نشانی ہو وہ کفر میں چلے جانے کو اسی طرح ناپسند کرے این یکرہا این یعود ایلالکفر کفر کی طرف لوٹ جانے کو اس طرح ناپسند کرے اتنی نفرت کرے اس سے کما یکرہو این یقضافہ فی النار جس طرح آگ میں پھینکے جانے سے نفرت ہے جس طرح ناپسند کرتا ہے کہ مجھے آگ میں پھینک دیا جائے اتنا زیادہ اس کو نفرت ہو کفر سے اور عالم کفر سے اور کفر میں واپس چلے جانے سے اگر یہ نفرت گویا محبتوں اور دل کی عقیدتوں چاہتوں کا ایک باقاعدہ روح ہونا چاہیے ایک جہد ہونا چاہیے اور وہ جہد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 認م�� کفر sacrificing گوزیں انبالا چاہیے بسوك انبالا چاہئے نہیں